بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینڈ اسلامیت کی نیو بک اس کا چپٹر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو ہم سولف کریں گے مشک کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی قبیلے کا نام تھا اپشن بیس کا جواب ہے بنو سہم دوسرا ایم سی گزے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کن کے ہمراہ اسلام قبول کیا تو اس کا جواب اپشن علیف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیسا ایم سی گزے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا حاسا تھا اپشن علیف سفارتکاری چوتھا ایم سی گزے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بنیاد رکھی فستات کی آخری ایم سی گزے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے اپشن علیف انتالیس پشن نمبر دو شورٹ کوئشنز کا ہے اس کا پہلا شورٹ کوئشن ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کب اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے آٹھ ہجری میں حضرت عثمان بن عبیت اللہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا یہاں تک ہے شورٹ نمبر ون کا انسر دوسرا شورٹ کوئشن ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے عباؤ اجداد کا فن کیا تھا پی نمبر ایٹی ون پہ یہ آپ نے لکھ لینا ہے شورٹ نمبر ٹو کا سپاہ گری اور شہ سواری یہ شورٹ نمبر ٹو کا انسر ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا شورٹ نمبر تھری کا انسر آپ نے شورٹ نمبر ون کے انسر سے ہی سٹارٹ کرنا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے آٹھ ہجری میں حضرت عثمان بن عبی طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا ان تینوں کے اسلام لانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا مکہ والوں نے اپنے جیگر کی ٹکرے تمہاری طرف پھینک دیئے ہیں یہاں تک ہے شورٹ نمبر تھری کا انسر شورٹہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی سے دو نمائع اصاف بیان کریں تو اس میں آپ لکھ لیں نمبر ون سپہ سلاری اور دوسرا سفارتکاری پانچوار آخری شورٹہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے دو شہر فتح کیے پیج نمبر ایٹی ٹو پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے آخری شورٹ کانسر بیس ہجری میں بابل شہر فتح کیا اور اکیس ہجری میں خون ریز جنگ کے بعد اسکندریہ ان کے زیر اقتدار آ گیا یہاں تک ہے شورٹ نمبر پائیو کانسر تفصیلی جواب دیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر تفصیلی مضمون لکھیں لونگ قوشن نمبر ون کے لئے آپ نے چپٹر کے اچھے طریقے سے ریڈنگ کر لینا ہے اور اس میں سے جو امپورٹن لائنز ہیں اور واقعات ان کو آپ نے اس آنسر میں تحریر کر لینا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ